ناظرین گڈو کی آنے والی اپریسوڈ میں آپ دکھیں گے گڈو تو چاہے گا کہ وہ جس جگہ رہ رہا ہے وہاں پر ساف سترے مہور میں رہے مگر وہ گڈو کو ساف ساف کہہ دیں گے کہ اگر تم ہاتھ دھو کر رہو گے تو تمہیں کوئی بھیک نہیں دے گا جس کے ساتھ گڈو وہاں رہتا ہے اس کا والد چاہے گا کہ گڈو سے دھیر ساری بھیک مگوائی جا سکے جس گھرد سے وہ گڈو کا بازو توڑ دے گا بازو توڑنے کے بعد اسے سڑک پر بھیک مانگنے کے لیے چھوڑ دے گا مگر اسی دران گڈو کی نظر اس کے والد پر پڑے گی گڈو چاہے گا کہ اپنے والد سے جا ملے مگر ٹرافک زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنے بابا سے نہیں مل پائے گا اور دوسری جانب عباد جب صدرہ سے نوید کے بارے میں پوچھے گا تو صدرہ اپنے بھائی کے سامنے ہاتھ جوڑے گی اور کہے گے کہ بھائی جان اگر آپ میری لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو میں ہاتھ جوڑ کر آپ سے منت کرتی ہوں کہ میری اس جنگلی جانور سے جان چھڑوا دیں میں اس کے ساتھ مزید گزارہ نہیں کر سکتی تو عباد اپنی بہن صدرہ کی بات سنے گا اس کے زخموں کو دیکھتے ہوئے چاہے گا کہ جلد از جلد نوید سے صدرہ کی طلاق ہو جائے اور دوسری جانب گڈو کی گمشودگی کی وجہ سے نیاب کی طبیعت دن با دن خراب ہوتی جا رہی ہے وہ بہت جلد بہت سخت بمار ہو جائے گی جس کے بعد اسے ہسپیٹل شفت کر دیا جائے گا تو ناظرین کیا نیاب بچ پائے گی یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا وہاں پر صاف سترے مہور میں رہے مگر وہ گڈو کو صاف صاف کہہ دیں گے کہ اگر تم ہاتھ دھو کر رہو گے تو تمہیں کوئی بھیک نہیں دے گا جس کے ساتھ گڈو وہاں رہتا ہے اس کا والد چاہے گا کہ گڈو سے دھیر ساری بھیک مگوائی جا سکے جس گھرت سے وہ گڈو کا بازو توڑ دے گا بازو توڑنے کے بعد اسے سڑک پر بھیک مانگنے کے لئے چھوڑ دے گا مگر اسی دران گڈو کی نظر اس کے والد پر پڑے گی گڈو چاہے گا کہ اپنے والد سے جا ملے مگر ٹرافک زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنے بابا سے نہیں مل پائے گا اور دوسری جانب عباد جب صدرہ سے نوید کے بارے میں پوچھے گا تو صدرہ اپنے بھائی کے سامنے ہاتھ جوڑے گی اور کہے گی کہ بھائی جان اگر آپ میری لئے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو میں ہاتھ جوڑ کر آپ سے منت کرتی ہوں کہ میری اس جنگلی جانور سے جان چھڑوا دیں میں اس کے ساتھ مزید گزارہ نہیں کر سکتی تو عباد اپنی بہن صدرہ کی بات سنے گا اس کے زخموں کو دیکھتے ہوئے چاہے گا کہ جلد از جلد نوید سے صدرہ کی طلاق ہو جائے اور دوسری جانب گڈو کی گمشودگی کی وجہ سے نیاب کی طبیعت دن با دن خراب ہوتی جا رہی ہے وہ بہت جلد بہت سخت بمار ہو جائے گی جس کے بعد اسے ہسپیٹل شفت کر دیا جائے گا تو ناظرین کیا نیاب بچ پائے گی یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو سوڑ میں آپ دکھیں گے گڈو تو چاہے گا کہ وہ جس جگہ رہ رہا ہے وہاں پر صاف سترے مہور میں رہے مگر وہ گڈو کو صاف صاف کہہ دیں گے کہ اگر تم ہاتھ دھو کر رہو گے تو تمہیں کوئی بھیک نہیں دے گا جس کے ساتھ گڈو وہاں رہتا ہے اس کا والد چاہے گا کہ گڈو سے دھیر ساری بھیک مگوائی جا سکے جس گھر سے وہ گڈو کا بازو توڑ دے گا بازو توڑنے کے بعد اسے سڑک پر بھیک مانگنے کے لیے چھوڑ دے گا مگر اسی دران گڈو کی نظر اس کے والد پر پڑے گی گڈو چاہے گا کہ اپنے والد سے جا ملے مگر ٹرافک زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنے بابا سے نہیں مل پائے گا اور دوسری جانب عباد جب صدرہ سے نوید کے بارے میں پوچھے گا تو صدرہ اپنے بھائی کے سامنے ہاتھ جوڑے گی اور کہے گی کہ بھائی جان اگر آپ میری لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو میں ہاتھ جوڑ کر آپ سے منت کرتی ہوں کہ میری اس جنگلی جانور سے جان چھڑوا دیں میں اس کے ساتھ مزید گزارہ نہیں کر سکتی تو عباد اپنی بہن صدرہ کی بات سنے گا اس کے زخموں کو دیکھتے ہوئے چاہے گا کہ جلد از جلد نوید سے صدرہ کی طلاق ہو جائے اور دوسری جانب گڑو کی گمشودگی کی وجہ سے نیاب کی طبیعت دن با دن خراب ہوتی جا رہی ہے وہ بہت جلد بہت سخت بمار ہو جائے گی جس کے بعد اسے ہسپیٹل شفت کر دیا جائے گا تو ناظرین کیا نیاب بچ پائے گی یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو سوڑ میں آپ دکھیں گے گڑو تو چاہے گا کہ وہ جس جگہ رہ رہا ہے وہاں پر صاف سترے محول میں رہے مگر وہ گڑو کو صاف صاف کہہ دیں گے کہ اگر تم ہاتھ دھو کر رہو گے تو تمہیں کوئی بھیک نہیں دے گا جس کے ساتھ گڑو وہاں رہتا ہے اس کا والد چاہے گا کہ گڑو سے دھیر ساری بھیک مگوائی جا سکے جس گرد سے وہ گڑو کا بازو توڑ دے گا بازو توڑنے کے بعد اسے سڑک پر بھیک مانگنے کے لئے چھوڑ دے گا مگر اسی دران گڑو کی نظر اس کے والد پر پڑے گی گڑو چاہے گا کہ اپنے والد سے جا ملے مگر ٹرافک زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنے بابا سے نہیں مل پائے گا اور دوسری جانب عباد جب صدرہ سے نوید کے بارے میں پوچھے گا تو صدرہ اپنے بھائی کے سامنے ہاتھ جوڑے گی اور کہے گی کہ بھائی جان اگر آپ میری لئے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو میں ہاتھ جوڑ کر آپ سے منت کرتی ہوں کہ میری اس جنگلی جانور سے جان چھڑوا دیں میں اس کے ساتھ مزید گزارہ نہیں کر سکتی تو عباد اپنی بہن صدرہ کی بات سنے گا اس کے زخموں کو دیکھتے ہوئے چاہے گا کہ جلد از جلد نوید سے صدرہ کی طلاق ہو جائے اور دوسری جانب گڑو کی گمشودگی کی وجہ سے نیاب کی طبیعت دن با دن خراب ہوتی جا رہی ہے وہ بہت جلد بہت سخت بمار ہو جائے گی جس کے بعد اسے ہسپیٹل شفت کر دیا جائے گا تو ناظرین کیا نیاب بچ پائے گی یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ ویڈیو سوڑ میں آپ دکھیں گے گڑو تو چاہے گا کہ وہ جس جگہ رہ رہا ہے وہاں پر ساف سترے مہور میں رہے مگر وہ گڑو کو ساف ساف کہہ دیں گے کہ اگر تم ہاتھ دھو کر رہو گے تو تمہیں کوئی بھیک نہیں دے گا جس کے ساتھ گڑو وہاں رہتا ہے اس کا والد چاہے گا کہ گڑو سے دھیر ساری بھیک مگوائی جا سکے جس گھر سے وہ گڑو کا بازو توڑ دے گا بازو توڑنے کے بعد اسے سڑک پر بھیک مانگنے کے لئے چھوڑ دے گا مگر اسی دران گڑو کی نظر اس کے والد پر پڑے گی گڑو چاہے گا کہ اپنے والد سے جا ملے مگر ٹرافک زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنے بابا سے نہیں مل پائے گا اور دوسری جانب عباد جب صدرہ سے نوید کے بارے میں پوچھے گا تو صدرہ اپنے بھائی کے سامنے ہاتھ جوڑے گی اور کہے گے کہ بھائی جان اگر آپ میری لئے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو میں ہاتھ جوڑ کر آپ سے منت کرتی ہوں کہ میری اس جنگلی جانور سے جان چھڑوا دیں میں اس کے ساتھ مزید گزارہ نہیں کر سکتی تو عباد اپنی بہن اور دوسری جانب گڑو کی گمشودگی کی وجہ سے نیاب کی طبیعت دن بہ دن خراب ہوتی جا رہی ہے وہ بہت جلد بہت سخت بمار ہو جائے گی جس کے بعد اسے ہسپیٹر شفت کر دیا جائے گا تو ناظرین کیا نیاب بچ پائے گی یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو سوڑ میں آپ دکھیں گے گڑو تو چاہے گا کہ وہ جس جگہ رہ رہا ہے وہاں پر ساف سترے مہور میں رہے مگر وہ گڑو کو ساف ساف کہہ دیں گے کہ اگر تم ہاتھ دھو کر رہو گے تو تمہیں کوئی بھیک نہیں دے گا جس کے ساتھ گڑو وہاں رہتا ہے اس کا والد چاہے گا کہ گڑو سے دھیر ساری بھیک مگوائی جا سکے جس گھرت سے وہ گڑو کا بازو توڑ دے گا بازو توڑنے کے بعد اسے سڑک پر بھیک مانگنے کے لئے چھوڑ دے گا مگر اسی دران گڑو کی نظر اس کے والد پر پڑے گی گڑو چاہے گا کہ اپنے والد سے جا ملے مگر ٹرافک زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنے بابا سے نہیں مل پائے گا اور دوسری جانب عباد جب صدرہ سے نوید کے بارے میں پوچھے گا تو صدرہ اپنے بھائی کے سامنے ہاتھ جوڑے گی اور کہے گے کہ بھائی جان اگر آپ میری لئے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو میں ہاتھ جوڑ کر آپ سے منت کرتی ہوں کہ میری اس جنگلی جانور سے جان چھڑوا دیں میں اس کے ساتھ مزید گزارہ نہیں کر سکتی تو عباد اپنی بہن صدرہ کی بات سنے گا اس کے زخموں کو دیکھتے ہوئے چاہے گا کہ جلد از جلد نوید سے صدرہ کی طلاق ہو جائے اور دوسری جانب گڑو کی گمشودگی کی وجہ سے نیاب کی طبیعت دن با دن خراب ہوتی جا رہی ہے وہ بہت جلد بہت سخت بمار ہو جائے گی جس کے بعد اسے ہسپیٹل شفت کر دیا جائے گا تو ناظرین کیا نیاب بچ پائے گی یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا سوڑ میں آپ دکھیں گے گڑو تو چاہے گا کہ وہ جس جگہ رہ رہا ہے وہاں پر صاف سترے مہور میں رہے مگر وہ گڑو کو صاف صاف کہہ دیں گے کہ اگر تم ہاتھ دھو کر رہو گے تو تمہیں کوئی بھیک نہیں دے گا جس کے ساتھ گڑو وہاں رہتا ہے گڑو کا بازو توڑ دے گا بازو توڑنے کے بعد اسے سڑک پر بھیک مانگنے کے لئے چھوڑ دے گا مگر اسی دران گڑو کی نظر اس کے والد پر پڑے گی گڑو چاہے گا کہ اپنے والد سے جا ملے مگر ٹرافک زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنے بابا سے نہیں مل پائے گا اور دوسری جانب عباد جب صدرہ سے نوید کے بارے میں پوچھے گا تو صدرہ اپنے بھائی کے سامنے ہاتھ جوڑے گی اور کہے گی کہ بھائی جان اگر آپ میری لئے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو میں ہاتھ جوڑ کر آپ سے منت کرتی ہوں کہ میری اس جنگلی جانور سے جان چھڑوا دیں میں اس کے ساتھ مزید گزارہ نہیں کر سکتی تو عباد اپنی بہن صدرہ کی بات سنے گا اس کے زخموں کو دیکھتے ہوئے چاہے گا کہ جلد از جلد نوید سے صدرہ کی طلاق ہو جائے اور دوسری جانب گڑو کی گمشودگی کی وجہ سے نیاب کی طبیعت دن بہ دن خراب ہوتی جا رہی ہے وہ بہت جلد بہت سخت بمار ہو جائے گی جس کے بعد اسے ہسپیٹل شفت کر دیا جائے گا تو ناظرین کیا نیاب بچ پائے گی یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ ویڈیو سوڑ میں آپ دکھیں گے گڑو تو چاہے گا کہ وہ جس جگہ رہ رہا ہے وہاں پر صاف سترے مہور میں رہے مگر وہ گڑو کو صاف صاف کہہ دیں گے کہ اگر تم ہاتھ دھو کر رہو گے تو تمہیں کوئی بھیک نہیں دے گا جس کے ساتھ گڑو وہاں رہتا ہے اس کا والد چاہے گا کہ گڑو سے دھیر ساری بھیک مگوائی جا سکے جس گرد سے وہ گڑو کا بازو توڑ دے گا بازو توڑنے کے بعد اسے سڑک پر بھیک مانگنے کے لئے چھوڑ دے گا مگر اسی دران گڑو کی نظر اس کے والد پر پڑے گی گڑو چاہے گا کہ اپنے والد سے جا ملے مگر ٹرافک زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنے بابا سے نہیں مل پائے گا اور دوسری جانب عباد جب صدرہ سے نوید کے بارے میں پوچھے گا تو صدرہ اپنے بھائی کے سامنے ہاتھ جوڑے گی اور کہے گے کہ بھائی جان اگر آپ میری لئے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو میں ہاتھ جوڑ کر آپ سے منت کرتی ہوں کہ میری اس جنگلی جانور سے جان چھڑوا دیں میں اس کے ساتھ مزید گزارہ نہیں کر سکتی تو عباد اپنی بہن صدرہ کی بات سنے گا اس کے زخموں کو دیکھتے ہوئے چاہے گا کہ جلد از جلد نوید سے صدرہ کی طلاق ہو جائے اور دوسری جانب گڑو کی گمشودگی کی وجہ سے نیاب کی طبیعت دن با دن خراب ہوتی جا رہی ہے وہ بہت جلد بہت سخت بمار ہو جائے گی جس کے بعد اسے ہسپیٹل شفت کر دیا جائے گا تو ناظرین کیا نیاب بچ پائے گی یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو سوڑ میں آپ دکھیں گے گڑو تو چاہے گا کہ وہ جس جگہ رہ رہا ہے وہاں پر صاف سترے مہور میں رہے مگر وہ گڑو کو صاف صاف کہہ دیں گے کہ اگر تم ہاتھ دھو کر رہو گے تو تمہیں کوئی بھیک نہیں دے گا جس کے ساتھ گڑو وہاں رہتا ہے اس کا والد چاہے گا کہ گڑو سے دھیر ساری بھیک مگوائی جا سکے جس گھر سے وہ گڑو کا بازو توڑ دے گا بازو توڑنے کے بعد اسے سڑک پر بھیک مانگنے کے لئے چھوڑ دے گا مگر اسی دران گڑو کی نظر اس کے والد پر پڑے گی گڑو چاہے گا کہ اپنے والد سے جا ملے مگر ٹرافک زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنے بابا سے نہیں مل پائے گا اور دوسری جانب عباد جب صدرہ سے نوید کے بارے میں پوچھے گا تو صدرہ اپنے بھائی کے سامنے ہاتھ جوڑے گی اور کہے گے کہ بھائی جان اگر آپ میری لئے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو میں ہاتھ جوڑ کر آپ سے منت کرتی ہوں کہ میری اس جنگلی جانور سے جان چھڑوا دیں میں اس کے ساتھ مزید گزارہ نہیں کر سکتی تو عباد اپنی بہن صدرہ کی بات سنے گا اس کے زخموں کو دیکھتے ہوئے چاہے گا کہ جلد از جلد نوید سے صدرہ کی طلاق ہو جائے اور دوسری جانب گڑو کی گمشودگی کی وجہ سے نیاب کی طبیعت دن با دن خراب ہوتی جا رہی ہے وہ بہت جلد بہت سخت بمار ہو جائے گی جس کے بعد اسے ہسپیٹل شفت کر دیا جائے گا تو ناظرین کیا نیاب بچ پائے گی یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تینکس فار وچنگ ویڈیو سوڑ میں آپ دکھیں گے گڑو تو چاہے گا کہ وہ جس جگہ رہ رہا ہے وہاں پر ساف سترے مہور میں رہے مگر وہ گڑو کو صاف صاف کہہ دیں گے کہ اگر تم ہاتھ دھو کر رہو گے تو تمہیں کوئی بھیک نہیں دے گا جس کے ساتھ گڑو وہاں رہتا ہے اس کا والد چاہے گا کہ گڑو سے دھیر ساری بھیک مگوائی جا سکے جس گھر سے وہ گڑو کا بازو توڑ دے گا بازو توڑنے کے بعد اسے سڑک پر بھیک مانگنے کے لئے چھوڑ دے گا مگر اسی دران گڑو کی نظر اس کے والد پر پڑے گی گڑو چاہے گا کہ اپنے والد سے جا ملے مگر ٹرافک زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنے بابا سے نہیں مل پائے گا اور دوسری جانب عباد جب صدرہ سے نوید کے بارے میں پوچھے گا تو صدرہ اپنے بھائی کے سامنے ہاتھ جوڑے گی اور کہے گی کہ بھائی جان اگر آپ میری لئے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو میں ہاتھ جوڑ کر آپ سے منت کرتی ہوں کہ میری اس جنگلی جانور سے جان چھڑوا دیں میں اس کے ساتھ مزید گزارہ نہیں کر سکتی تو عباد اپنی بہن صدرہ کی بات سنے گا اس کے زخموں کو دیکھتے ہوئے چاہے گا کہ جلد از جلد نوید سے صدرہ کی طلاق ہو جائے اور دوسری جانب گڑو کی گمشودگی کی وجہ سے نیاب کی طبیعت دن بہ دن خراب ہوتی جا رہی ہے وہ بہت جلد بہت سخت بمار ہو جائے گی جس کے بعد اسے ہسپیٹل شفت کر دیا جائے گا تو ناظرین کیا نیاب بچ پائے گی یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تینکس فور وچنگ ویڈیو سوڑ میں آپ دکھیں گے گڑو تو چاہے گا کہ وہ جس جگہ رہ رہا ہے وہاں پر ساف سترے محور میں رہے مگر وہ گڑو کو ساف ساف کہہ دیں گے کہ اگر تم ہاتھ دھو کر رہو گے تو تمہیں کوئی بھیک نہیں دے گا جس کے ساتھ گڑو وہاں رہتا ہے اس کا والد چاہے گا کہ گڑو سے دھیر ساری بھیک مگوائی جا سکے جس گھر سے وہ گڑو کا بازو توڑ دے گا بازو توڑنے کے بعد اسے سڑک پر بھیک مانگنے کے لئے چھوڑ دے گا مگر اسی دران گڑو کی نظر اس کے والد پر پڑے گی گڑو چاہے گا کہ اپنے والد سے جا ملے مگر ٹرافک زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنے بابا سے نہیں مل پائے گا اور دوسری جانب عباد جب صدرہ سے نوید کے بارے میں پوچھے گا تو صدرہ اپنے بھائی کے سامنے ہاتھ جوڑے گی اور کہے گے کہ بھائی جان اگر آپ میری لئے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو میں ہاتھ جوڑ کر آپ سے منت کرتی ہوں کہ میری اس جنگلی جانور سے جان چھڑوا دیں میں اس کے ساتھ مزید گزارہ نہیں کر سکتی تو عباد اپنی بہن صدرہ کی بات سنے گا اس کے زخموں کو دیکھتے ہوئے چاہے گا کہ جلد از جلد نوید سے صدرہ کی طلاق ہو جائے اور دوسری جانب گڑو کی گمشودگی کی وجہ سے نیاب کی طبیعت دن با دن خراب ہوتی جا رہی ہے وہ بہت جلد بہت سخت بمار ہو جائے گی جس کے بعد اسے ہسپیٹل شفت کر دیا جائے گا تو ناظرین کیا نیاب بچ پائے گی یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا سوڑ میں آپ دکھیں گے گڑو تو چاہے گا کہ وہ جس جگہ رہ رہا ہے وہاں پر صاف سترے مہور میں رہے مگر وہ گڑو کو صاف صاف کہہ دیں گے کہ اگر تم ہاتھ دھو کر رہو گے تو تمہیں کوئی بھیک نہیں دے گا جس کے ساتھ گڑو وہاں رہتا ہے اس کا والد چاہے گا کہ گڑو سے دھیر ساری بھیک مگوائی جا سکے جس گرد سے وہ گڑو کا بازو توڑ دے گا بازو توڑنے کے بعد اسے سڑک پر بھیک مانگنے کے لئے چھوڑ دے گا مگر اسی دران گڑو کی نظر اس کے والد پر پڑے گی گڑو چاہے گا کہ اپنے والد سے جا ملے مگر ٹرافک زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنے بابا سے نہیں مل پائے گا اور دوسری جانب عباد جب صدرہ سے نوید کے بارے میں پوچھے گا تو صدرہ اپنے بھائی کے سامنے ہاتھ جوڑے گی اور کہے گی کہ بھائی جان اگر آپ میری لئے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو میں ہاتھ جوڑ کر آپ سے منت کرتی ہوں کہ میری اس جنگلی جانور سے جان چھڑوا دیں میں اس کے ساتھ مزید گزارہ نہیں کر سکتی تو عباد اپنی بہن صدرہ کی بات سنے گا اس کے زخموں کو دیکھتے ہوئے چاہے گا کہ جلد از جلد نوید سے صدرہ کی طلاق ہو جائے اور دوسری جانب گڑو کی گمشودگی کی وجہ سے نیاب کی طبیعت دن بہ دن خراب ہوتی جا رہی ہے وہ بہت جلد بہت سخت بمار ہو جائے گی جس کے بعد اسے ہسپیٹل شفٹ کر دیا جائے گا تو ناظرین کیا نیاب بچ پائے گی یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو پیسوڑ میں آپ دکھیں گے گڑو تو چاہے گا کہ وہ جس جگہ رہ رہا ہے وہاں پر ساف سترے مہور میں رہے مگر وہ گڑو کو ساف ساف کہہ دیں گے کہ اگر تم ہاتھ دھو کر رہو گے تو تمہیں کوئی بھیک نہیں دے گا جس کے ساتھ گڑو وہاں رہتا ہے اس کا والد چاہے گا کہ گڑو سے دھیر ساری بھیک مگوائی جا سکے جس گھرت سے وہ گڑو کا بازو توڑ دے گا بازو توڑنے کے بعد اسے سڑک پر بھیک مانگنے کے لئے چھوڑ دے گا مگر اسی دران گڑو کی نظر اس کے والد پر پڑے گی گڑو چاہے گا کہ اپنے والد سے جا ملے مگر ٹرافک زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنے بابا سے نہیں مل پائے گا اور دوسری جانب عباد جب صدرہ سے نوید کے بارے میں پوچھے گا تو صدرہ اپنے بھائی کے سامنے ہاتھ جوڑے گی اور کہے گے کہ بھائی جان اگر آپ میری لئے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو میں ہاتھ جوڑ کر آپ سے منت کرتی ہوں کہ میری اس جنگلی جانور سے جان چھڑوا دیں میں اس کے ساتھ مزید گزارہ نہیں کر سکتی تو عباد اپنی بہن صدرہ کی بات سنے گا اس کے زخموں کو دیکھتے ہوئے چاہے گا کہ جلد از جلد نوید سے صدرہ کی طلاق ہو جائے اور دوسری جانب گڑو کی گمشودگی کی وجہ سے نیاب کی طبیعت دن بہ دن خراب ہوتی جا رہی ہے وہ بہت جلد بہت سخت بمار ہو جائے گی جس کے بعد اسے ہوسپٹل شفت کر دیا جائے گا تو ناظرین کیا نیاب بچ پائے گی یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا سوڑ میں آپ دکھیں گے گڑو تو چاہے گا کہ وہ جس جگہ رہ رہا ہے وہاں پر صاف سترے مہور میں رہے مگر وہ گڑو کو صاف صاف کہہ دیں گے کہ اگر تم ہاتھ دھو کر رہو گے تو تمہیں کوئی بھیک نہیں دے گا جس کے ساتھ گڑو وہاں رہتا ہے اس کا والد چاہے گا کہ گڑو سے دھیر ساری بھیک مگوائی جا سکے جس گھر سے وہ گڑو کا بازو توڑ دے گا بازو توڑنے کے بعد اسے سڑک پر بھیک مانگنے کے لئے چھوڑ دے گا مگر اسی دران گڑو کی نظر اس کے والد پر پڑے گی گڑو چاہے گا کہ اپنے والد سے جا ملے مگر ٹرافک زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنے بابا سے نہیں مل پائے گا اور دوسری جانب عباد جب صدرہ سے نوید کے بارے میں پوچھے گا جوڑ کر آپ سے منت کرتی ہوں کہ میری اس جنگلی جانور سے جان چھڑوا دیں میں اس کے ساتھ مزید گزارہ نہیں کر سکتی تو عباد اپنی بہن صدرہ کی بات سنے گا اس کے زخموں کو دیکھتے ہوئے چاہے گا کہ جلد از جلد نوید سے صدرہ کی طلاق ہو جائے اور دوسری جانب گڑو کی گمشودگی کی وجہ سے نیاب کی طبیعت دن با دن خراب ہوتی جا رہی ہے وہ بہت جلد بہت سخت بمار ہو جائے گی جس کے بعد اسے ہسپیٹل شفت کر دیا جائے گا تو ناظرین کیا نیاب بچ پائے گی یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ ویڈیو سوڑ میں آپ دکھیں گے گڑو تو چاہے گا کہ وہ جس جگہ رہ رہا ہے وہاں پر ساف سترے مہور میں رہے مگر وہ گڑو کو ساف ساف کہہ دیں گے کہ اگر تم ہاتھ دھو کر رہو گے تو تمہیں کوئی بھیک نہیں دے گا جس کے ساتھ گڑو وہاں رہتا ہے اس کا والد چاہے گا کہ گڑو سے دھیر ساری بھیک مگوائی جا سکے جس گھر سے وہ گڑو کا بازو توڑ دے گا بازو توڑنے کے بعد اسے سڑک پر بھیک مانگنے کے لئے چھوڑ دے گا مگر اسی دران گڑو کی نظر اس کے والد پر پڑے گی گڑو چاہے گا کہ اپنے والد سے جا ملے مگر ٹرافک زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنے بابا سے نہیں مل پائے گا اور دوسری جانب عباد جب صدرہ سے نوید کے بارے میں پوچھے گا تو صدرہ اپنے بھائی کے سامنے ہاتھ جوڑے گی اور کہے گی کہ بھائی جان اگر آپ میری لئے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو میں ہاتھ جوڑ کر آپ سے منت کرتی ہوں کہ میری اس جنگلی جانور سے جان چھڑوا دیں میں اس کے ساتھ مزید گزارہ نہیں کر سکتی تو عباد اپنی بہن صدرہ کی بات سنے گا اس کے زخموں کو دیکھتے ہوئے چاہے گا کہ جلد از جلد نوید سے صدرہ کی طلاق ہو جائے اور دوسری جانب گڑو کی گمشودگی کی وجہ سے نیاب کی طبیعت دن با دن خراب ہوتی جا رہی ہے وہ بہت جلد بہت سخت بمار ہو جائے گی جس کے بعد اسے ہسپیٹل شفت کر دیا جائے گا تو ناظرین کیا نیاب بچ پائے گی یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ ویڈیو پیسوڈ میں آپ دکھیں گے گڑو تو چاہے گا کہ وہ جس جگہ رہ رہا ہے وہاں پر صاف سترے مہور میں رہے مگر وہ گڑو کو صاف صاف کہہ دیں گے کہ اگر تم ہاتھ دھو کر رہو گے تو تمہیں کوئی بھیک نہیں دے گا جس کے ساتھ گڑو وہاں رہتا ہے اس کا والد چاہے گا کہ گڑو سے دھیر ساری بھیک مگوائی جا سکے جس گرد سے وہ گڑو کا بازو توڑ دے گا بازو توڑنے کے بعد اسے سڑک پر بھیک مانگنے کے لئے چھوڑ دے گا مگر اسی دران گڑو کی نظر اس کے والد پر پڑے گی گڑو چاہے گا کہ اپنے والد سے جا ملے مگر ٹرافک زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنے بابا سے نہیں مل پائے گا اور دوسری جانب عباد جب صدرہ سے نوید کے بارے میں پوچھے گا تو صدرہ اپنے بھائی کے سامنے ہاتھ جوڑے گی اور کہے گے کہ بھائی جان اگر آپ میری لئے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو میں ہاتھ جوڑ کر آپ سے منت کرتی ہوں کہ میری اس جنگلی جانور سے جان چھڑوا دیں میں اس کے ساتھ مزید گزارہ نہیں کر سکتی تو عباد اپنی بہن صدرہ کی بات سنے گا اس کے زخموں کو دیکھتے ہوئے چاہے گا کہ جلد از جلد نوید سے صدرہ کی طلاق ہو جائے اور دوسری جانب گڑو کی گمشودگی کی وجہ سے نیاب کی طبیعت دن بہ دن خراب ہوتی جا رہی ہے وہ بہت جلد بہت سخت بمار ہو جائے گی جس کے بعد اسے ہسپیٹل شفت کر دیا جائے گا تو ناظرین کیا نیاب بچ پائے گی یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو سوڑ میں آپ دکھیں گے گڑو تو چاہے گا کہ وہ جس جگہ رہ رہا ہے وہاں پر صاف سترے محول میں رہے مگر وہ گڑو کو صاف صاف کہہ دیں گے کہ اگر تم ناظر دھو کر رہو گے تو تمہیں کوئی بھیک نہیں دے گا جس کے ساتھ گڑو وہاں رہتا ہے اس کا والد چاہے گا کہ گڑو سے دھیر ساری بھیک مگوائی جا سکے جس گھرت سے وہ گڑو کا بازو توڑ دے گا بازو توڑنے کے بعد اسے سڑک پر بھیک مانگنے کے لئے چھوڑ دے گا مگر اسی دران گڑو کی نظر اس کے والد پر پڑے گی گڑو چاہے گا کہ اپنے والد سے جا ملے مگر ٹرافک زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنے بابا سے نہیں مل پائے گا اور دوسری جانب عباد جب صدرہ سے نوید کے بارے میں پوچھے گا تو صدرہ اپنے بھائی کے سامنے ہاتھ جوڑے گی اور کہے گے کہ بھائی جان اگر آپ میری لئے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو میں ہاتھ جوڑ کر آپ سے منت کرتی ہوں کہ میری اس جنگلی جانور سے جان چھڑوا دیں میں اس کے ساتھ مزید گزارہ نہیں کر سکتی تو عباد اپنی بہن صدرہ کی بات سنے گا اس کے زخموں کو دیکھتے ہوئے چاہے گا کہ جلد از جلد نوید سے صدرہ کی طلاق ہو جائے اور دوسری جانب گڑو کی گمشودگی کی وجہ سے نیاب کی طبیعت دن بہ دن خراب ہوتی جا رہی ہے وہ بہت جلد بہت سخت بمار ہو جائے گی جس کے بعد اسے ہسپیٹل شفت کر دیا جائے گا تو ناظرین کیا نیاب بچ پائے گی یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا سوڑ میں آپ دکھیں گے گڑو تو چاہے گا کہ وہ جس جگہ رہ رہا ہے وہاں پر صاف سترے مہور میں رہے مگر وہ گڑو کو صاف صاف کہہ دیں گے کہ اگر تم ہاتھ دھو کر رہو گے تو تمہیں کوئی بھیک نہیں دے گا جس کے ساتھ گڑو وہاں رہتا ہے اس کا والد چاہے گا کہ گڑو سے دھیر ساری بھیک مگوائی جا سکے جس گھر سے وہ گڑو کا بازو توڑ دے گا بازو توڑنے کے بعد اسے سڑک پر بھیک مانگنے کے لئے چھوڑ دے گا مگر اسی دران گڑو کی نظر اس کے والد پر پڑے گی گڑو چاہے گا کہ اپنے والد سے جا ملے مگر ٹرافک زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنے بابا سے نہیں مل پائے گا اور دوسری جانب عباد جب صدرہ سے نوید کے بارے میں پوچھے گا تو صدرہ اپنے بھائی کے سامنے ہاتھ جوڑے گی اور کہے گی کہ بھائی جان اگر آپ میری لئے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو میں ہاتھ جوڑ کر آپ سے منت کرتی ہوں کہ میری اس جنگلی جانور سے جان چھڑوا دیں میں اس کے ساتھ مزید گزارہ نہیں کر سکتی تو عباد اپنی بہن صدرہ کی بات سنے گا اس کے زخموں کو دیکھتے ہوئے چاہے گا کہ جلد از جلد نویز سے صدرہ کی طلاق ہو جائے اور دوسری جانب گڑو کی گمشودگی کی وجہ سے نیاب کی طبیعت دن بہ دن خراب ہوتی جا رہی ہے وہ بہت جلد بہت سخت بمار ہو جائے گی جس کے بعد اسے ہسپیٹر شفت کر دیا جائے گا تو ناظرین کیا نیاب بچ پائے گی یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو سوڑ میں آپ دکھیں گے گڑو تو چاہے گا کہ وہ جس جگہ رہ رہا ہے وہاں پر ساف سترے مہور میں رہے مگر وہ گڑو کو ساف ساف کہہ دیں گے کہ اگر تم ہاتھ دھو کر رہو گے تو تمہیں کوئی بھیک نہیں دے گا جس کے ساتھ گڑو وہاں رہتا ہے اس کا والد چاہے گا کہ گڑو سے دھیر ساری بھیک مگوائی جا سکے جس گھر سے وہ گڑو کا بازو توڑ دے گا بازو توڑنے کے بعد اسے سڑک پر بھیک مانگنے کے لئے چھوڑ دے گا مگر اسی دران گڑو کی نظر اس کے والد پر پڑے گی گڑو چاہے گا کہ اپنے والد سے جا ملے مگر ٹرافک زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنے بابا سے نہیں مل پائے گا اور دوسری جانب عباد جب صدرہ سے نوید کے بارے میں پوچھے گا تو صدرہ اپنے بھائی کے سامنے ہاتھ جوڑے گی اور کہے گی کہ بھائی جان اگر آپ میری لئے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو میں ہاتھ جوڑ کر آپ سے منت کرتی ہوں کہ میری اس جنگلی جانور سے جان چھڑوا دیں میں اس کے ساتھ مزید گزارہ نہیں کر سکتی تو عباد اپنی بہن صدرہ کی بات سنے گا اس کے زخموں کو دیکھتے ہوئے چاہے گا کہ جلد از جلد نوید سے صدرہ کی طلاق ہو جائے اور دوسری جانب گڑو کی گمشودگی کی وجہ سے نیاب کی طبیعت دن با دن خراب ہوتی جا رہی ہے وہ بہت جلد بہت سخت بمار ہو جائے گی جس کے بعد اسے ہسپیٹل شفت کر دیا جائے گا تو ناظرین کیا نیاب بچ پائے گی یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو سوڑ میں آپ دکھیں گے گڑو تو چاہے گا کہ وہ جس جگہ رہ رہا ہے وہاں پر ساف سترے مہور میں رہے مگر وہ گڑو کو ساف ساف کہہ دیں گے کہ اگر تم ہاتھ دھو کر رہو گے تو تمہیں کوئی بھیک نہیں دے گا جس کے ساتھ گڑو وہاں رہتا ہے اس کا والد چاہے گا کہ گڑو سے دھیر ساری بھیک مگوائی جا سکے جس گھر سے وہ گڑو کا بازو توڑ دے گا بازو توڑنے کے بعد اسے سڑک پر بھیک مانگنے کے لئے چھوڑ دے گا مگر اسی دران گڑو کی نظر اس کے والد پر پڑے گی گڑو چاہے گا کہ اپنے والد سے جا ملے مگر ٹرافک زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنے بابا سے نہیں مل پائے گا اور دوسری جانب عباد جب صدرہ سے نوید کے بارے میں پوچھے گا تو صدرہ اپنے بھائی کے سامنے ہاتھ جوڑے گی اور کہے گے کہ بھائی جان اگر آپ میری لئے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو میں ہاتھ جوڑ کر آپ سے منت کرتی ہوں کہ میری اس جنگلی جانور سے جان چھڑوا دیں میں اس کے ساتھ مزید گزارہ نہیں کر سکتی تو عباد اپنی بہن صدرہ کی بات سنے گا اس کے زخموں کو دیکھتے ہوئے چاہے گا کہ جلد از جلد نوید سے صدرہ کی طلاق ہو جائے اور دوسری جانب گڑو کی گمشودگی کی وجہ سے نیاب کی طبیعت دن بہ دن خراب ہوتی جا رہی ہے وہ بہت جلد بہت سخت بمار ہو جائے گی جس کے بعد اسے ہسپیٹل شفت کر دیا جائے گا تو ناظرین کیا نیاب بچ پائے گی یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ ویڈیو پیسوڈ میں آپ دکھیں گے گڑو تو چاہے گا کہ وہ جس جگہ رہ رہا ہے وہاں پر ساف سترے محول میں رہے مگر وہ گڑو کو صاف صاف کہہ دیں گے کہ اگر تم ہاتھ دھو کر رہو گے تو تمہیں کوئی بھیک نہیں دے گا جس کے ساتھ گڑو وہاں رہتا ہے اس کا والد چاہے گا کہ گڑو سے دھیر ساری بھیک مگوائی جا سکے جس گرد سے وہ گڑو کا بازو توڑ دے گا بازو توڑنے کے بعد اسے سڑک پر بھیک مانگنے کے لئے چھوڑ دے گا مگر اسی دران گڑو کی نظر اس کے والد پر پڑے گی گڑو چاہے گا کہ اپنے والد سے جا ملے مگر ٹرافک زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنے بابا سے نہیں مل پائے گا اور دوسری جانب عباد جب صدرہ سے نوید کے بارے میں پوچھے گا تو صدرہ اپنے بھائی کے سامنے ہاتھ جوڑے گی اور کہے گے کہ بھائی جان اگر آپ میری لئے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو میں ہاتھ جوڑ کر آپ سے منت کرتی ہوں کہ میری اس جنگلی جانور سے جان چھڑوا دیں میں اس کے ساتھ مزید گزارہ نہیں کر سکتی تو عباد اپنی بہن صدرہ کی بات سنے گا اس کے زخموں کو دیکھتے ہوئے چاہے گا کہ جلد از جلد نوید سے صدرہ کی طلاق ہو جائے اور دوسری جانب گڑو کی گمشودگی کی وجہ سے نیاب کی طبیعت دن با دن کر دیا جائے گا تو ناظرین کیا نیاب بچ پائے گی یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ ویڈیو سوڑ میں آپ دکھیں گے گڑو تو چاہے گا کہ وہ جس جگہ رہ رہا ہے وہاں پر صاف سترے مہور میں رہے مگر وہ گڑو کو صاف صاف کہہ دیں گے کہ اگر تم ہاتھ دھو کر رہو گے تو تمہیں کوئی بھیک نہیں دے گا جس کے ساتھ گڑو وہاں رہتا ہے اس کا والد چاہے گا کہ گڑو سے دھیر ساری بھیک مگوائی جا سکے جس گھر سے وہ گڑو کا بازو توڑ دے گا بازو توڑنے کے بعد اسے سڑک پر بھیک مانگنے کے لئے چھوڑ دے گا مگر اسی دران گڑو کی نظر اس کے والد پر پڑے گی گڑو چاہے گا کہ اپنے والد سے جا ملے مگر ٹرافک زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنے بابا سے نہیں مل پائے گا اور دوسری جانب عباد جب صدرہ سے نوید کے بارے میں پوچھے گا تو صدرہ اپنے بھائی کے سامنے ہاتھ جوڑے گی اور کہے گی کہ بھائی جان اگر آپ میری لئے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو میں ہاتھ جوڑ کر آپ سے منت کرتی ہوں کہ میری اس جنگلی جانور سے جان چھڑوا دیں میں اس کے ساتھ مزید گزارہ نہیں کر سکتی تو عباد اپنی بہن صدرہ کی بات سنے گا اس کے زخموں کو دیکھتے ہوئے چاہے گا کہ جلد از جلد نوید سے صدرہ کی طلاق ہو جائے اور دوسری جانب گڑو کی گمشودگی کی وجہ سے نیاب کی طبیعت دن با دن خراب ہوتی جا رہی ہے وہ بہت جلد بہت سخت بمار ہو جائے گی جس کے بعد اسے ہسپیٹل شفت کر دیا جائے گا تو ناظرین کیا نیاب بچ پائے گی یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو سوڑ میں آپ دکھیں گے گڑو تو چاہے گا کہ وہ جس جگہ رہ رہا ہے وہاں پر صاف سترے مہور میں رہے مگر وہ گڑو کو صاف صاف کہہ دیں گے کہ اگر تم ہاتھ دھو کر رہو گے تو تمہیں کوئی بھیک نہیں دے گا جس کے ساتھ گڑو وہاں رہتا ہے اس کا والد چاہے گا کہ گڑو سے دھیر ساری بھیک مگوائی جا سکے جس گرد سے وہ گڑو کا بازو توڑ دے گا بازو توڑنے کے بعد اسے سڑک پر بھیک مانگنے کے لئے چھوڑ دے گا مگر اسی دران گڑو کی نظر اس کے والد پر پڑے گی گڑو چاہے گا کہ اپنے والد سے جا ملے مگر ٹرافک زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنے بابا سے نہیں مل پائے گا اور دوسری جانب عباد جب صدرہ سے نوید کے بارے میں پوچھے گا تو صدرہ اپنے بھائی کے سامنے ہاتھ جوڑے گی اور کہے گی کہ بھائی جان اگر آپ میری لئے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو میں ہاتھ جوڑ کر آپ سے منت کرتی ہوں کہ میری اس جنگلی جانور سے جان چھڑوا دیں میں اس کے ساتھ مزید گزارہ نہیں کر سکتی تو عباد اپنی بہن صدرہ کی بات سنے گا اس کے زخموں کو دیکھتے ہوئے چاہے گا کہ جلد از جلد نوید سے صدرہ کی طلاق ہو جائے اور دوسری جانب گڑو کی گمشودگی کی وجہ سے نیاب کی طبیعت دن بہ دن خراب ہوتی جا رہی ہے وہ بہت جلد بہت سخت بمار ہو جائے گی جس کے بعد اسے ہسپیٹل شفت کر دیا جائے گا تو ناظرین کیا نیاب بچ پائے گی یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا سوڑ میں آپ دکھیں گے گڑو تو چاہے گا کہ وہ جس جگہ رہ رہا ہے وہاں پر ساف سترے محور میں رہے مگر وہ گڑو کو ساف ساف کہہ دیں گے کہ اگر تم ہاتھ دھو کر رہو گے تو تمہیں کوئی بھیک نہیں دے گا جس کے ساتھ گڑو وہاں رہتا ہے اس کا والد چاہے گا کہ گڑو سے دھیر ساری بھیک مگوائی جا سکے جس گھر سے وہ گڑو کا بازو توڑ دے گا بازو توڑنے کے بعد اسے سڑک پر بھیک مانگنے کے لئے چھوڑ دے گا مگر اسی دران گڑو کی نظر اس کے والد پر پڑے گی گڑو چاہے گا کہ اپنے والد سے جا ملے مگر ٹرافک زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنے بابا سے نہیں مل پائے گا اور دوسری جانب عباد جب صدرہ سے نوید کے بارے میں پوچھے گا تو صدرہ اپنے بھائی کے سامنے ہاتھ جوڑے گی اور کہے گے کہ بھائی جان اگر آپ میری لئے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو میں ہاتھ جوڑ کر آپ سے منت کرتی ہوں کہ میری اس جنگلی جانور سے جان چھڑوا دیں میں اس کے ساتھ مزید گزارہ نہیں کر سکتی تو عباد اپنی بہن اور دوسری جانب گڑو کی گمشودگی کی وجہ سے نیاب کی طبیعت دن بہ دن خراب ہوتی جا رہی ہے وہ بہت جلد بہت سخت بمار ہو جائے گی جس کے بعد اسے ہسپیٹل شفت کر دیا جائے گا تو ناظرین کیا نیاب بچ پائے گی یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا سوڑ میں آپ دکھیں گے گڑو تو چاہے گا کہ وہ جس جگہ رہ رہا ہے وہاں پر ساف سترے مہور میں رہے نہیں دے گا جس کے ساتھ گڑو وہاں رہتا ہے اس کا والد چاہے گا کہ گڑو سے دھیر ساری بھیک مگوائی جا سکے جس گھر سے وہ گڑو کا بازو توڑ دے گا بازو توڑنے کے بعد اسے سڑک پر بھیک مانگنے کے لئے چھوڑ دے گا مگر اسی دران گڑو کی نظر اس کے والد پر پڑے گی گڑو چاہے گا کہ اپنے والد سے جا ملے مگر ٹرافک زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنے بابا سے نہیں مل پائے گا اور دوسری جانب عباد جب صدرہ سے نوید کے بارے میں پوچھے گا تو صدرہ اپنے بھائی کے سامنے ہاتھ جوڑے گی اور کہے گی کہ بھائی جان اگر آپ میری لئے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو میں ہاتھ جوڑ کر آپ سے منت کرتی ہوں کہ میری اس جنگلی جانور سے جان چھڑوا دیں میں اس کے ساتھ مزید گزارہ نہیں کر سکتی تو عباد اپنی بہن صدرہ کی بات سنے گا اس کے زخموں کو دیکھتے ہوئے چاہے گا کہ جلد از جلد نوید سے صدرہ کی طلاق ہو جائے اور دوسری جانب گڑو کی گمشودگی کی وجہ سے نیاب کی طبیعت دن با دن خراب ہوتی جا رہی ہے وہ بہت جلد بہت سخت بمار ہو جائے گی جس کے بعد اسے ہسپیٹل شفٹ کر دیا جائے گا تو ناظرین کیا نیاب بچ پائے گی یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو پیسوڈ میں آپ دکھیں گے گڑو تو چاہے گا کہ وہ جس جگہ رہ رہا ہے وہاں پر صاف سترے مہور میں رہے مگر وہ گڑو کو صاف صاف کہہ دیں گے کہ اگر تم ہاتھ دھو کر رہو گے تو تمہیں کوئی بھیک نہیں دے گا جس کے ساتھ گڑو وہاں رہتا ہے اس کا والد چاہے گا کہ گڑو سے دھیر ساری بھیک مگوائی جا سکے جس گھر سے وہ گڑو کا بازو توڑ دے گا بازو توڑنے کے بعد اسے سڑک پر بھیک مانگنے کے لئے چھوڑ دے گا مگر اسی دران گڑو کی نظر اس کے والد پر پڑے گی گڑو چاہے گا کہ اپنے والد سے جا ملے مگر ٹرافک زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنے بابا سے نہیں مل پائے گا اور دوسری جانب عباد جب صدرہ سے نوید کے بارے میں پوچھے گا تو صدرہ اپنے بھائی کے سامنے ہاتھ جوڑے گی اور کہے گے کہ بھائی جان اگر آپ میری لئے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو میں ہاتھ جوڑ کر آپ سے منت کرتی ہوں کہ میری اس جنگلی جانور سے جان چھڑوا دیں میں اس کے ساتھ مزید گزارہ نہیں کر سکتی تو عباد اپنی بہن صدرہ کی بات سنے گا اس کے زخموں کو دیکھتے ہوئے چاہے گا کہ جلد از جلد نویز سے صدرہ کی طلاق ہو جائے اور دوسری جانب گڑو کی گمشودگی کی وجہ سے نیاب کی طبیعت دن بہ دن خراب ہوتی جا رہی ہے وہ بہت جلد بہت سخت بمار ہو جائے گی جس کے بعد اسے ہسپیٹل شفت کر دیا جائے گا تو ناظرین کیا نیاب بچ پائے گی یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو سوڑ میں آپ دکھیں گے گڑو تو چاہے گا کہ وہ جس جگہ رہ رہا ہے وہاں پر صاف سترے محول میں رہے مگر وہ گڑو کو صاف صاف کہہ دیں گے کہ اگر تم ہاتھ دھو کر رہو گے تو تمہیں کوئی بھیک نہیں دے گا جس کے ساتھ گڑو وہاں رہتا ہے اس کا والد چاہے گا کہ گڑو سے دھیر ساری بھیک مگوائی جا سکے جس گھر سے وہ گڑو کا بازو توڑ دے گا بازو توڑنے کے بعد اسے سڑک پر بھیک مانگنے کے لئے چھوڑ دے گا مگر اسی دران گڑو کی نظر اس کے والد پر پڑے گی گڑو چاہے گا کہ اپنے والد سے جا ملے مگر ٹرافک زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنے بابا سے نہیں مل پائے گا اور دوسری جانب عباد جب صدرہ سے نوید کے بارے میں پوچھے گا تو صدرہ اپنے بھائی کے سامنے ہاتھ جوڑے گی اور کہے گی کہ بھائی جان اگر آپ میری لئے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو میں ہاتھ جوڑ کر آپ سے منت کرتی ہوں کہ میری اس جنگلی جانور سے جان چھڑوا دیں میں اس کے ساتھ مزید گزارہ نہیں کر سکتی تو عباد اپنی بہن صدرہ کی بات سنے گا اس کے زخموں کو دیکھتے ہوئے چاہے گا کہ جلد از جلد نوید سے صدرہ کی طلاق ہو جائے اور دوسری جانب گڑو کی گمشودگی کی وجہ سے نیاب کی طبیعت دن بہ دن خراب ہوتی جا رہی ہے وہ بہت جلد بہت سخت بمار ہو جائے گی جس کے بعد اسے ہسپیٹل شفت کر دیا جائے گا تو ناظرین کیا نیاب بچ پائے گی یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا سوڑ میں آپ دکھیں گے گڑو تو چاہے گا کہ وہ جس جگہ رہ رہا ہے وہاں پر صاف سترے مہور میں رہے مگر وہ گڑو کو صاف صاف کہہ دیں گے کہ اگر تم ہاتھ دھو کر رہو گے تو تمہیں کوئی بھیک نہیں دے گا جس کے ساتھ گڑو وہاں رہتا ہے اس کا والد چاہے گا کہ گڑو سے دھیر ساری بھیک مگوائی جا سکے جس گھر سے وہ گڑو کا بازو توڑ دے گا بازو توڑنے کے بعد اسے سڑک پر بھیک مانگنے کے لئے چھوڑ دے گا مگر اسی دران گڑو کی نظر اس کے والد پر پڑے گی گڑو چاہے گا کہ اپنے والد سے جا ملے مگر ٹرافک زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنے بابا سے نہیں مل پائے گا اور دوسری جانب عباد جب صدرہ سے نوید کے بارے میں پوچھے گا تو صدرہ اپنے بھائی کے سامنے ہاتھ جوڑے گی اور کہے گے کہ بھائی جان اگر آپ میری لئے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو میں ہاتھ جوڑ کر آپ سے منت کرتی ہوں کہ میری اس جنگلی جانور سے جان چھڑوا دیں میں اس کے ساتھ مزید گزارہ نہیں کر سکتی تو عباد اپنی بہن صدرہ کی بات سنے گا اس کے زخموں کو دیکھتے ہوئے چاہے گا کہ جلد از جلد نوید سے صدرہ کی طلاق ہو جائے اور دوسری جانب گڑو کی گمشودگی کی وجہ سے نیاب کی طبیعت دن با دن خراب ہوتی جا رہی ہے وہ بہت جلد بہت سخت بمار ہو جائے گی جس کے بعد اسے ہسپیٹل شفٹ کر دیا جائے گا تو ناظرین کیا نیاب بچ پائے گی یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ ویڈیو سوڑ میں آپ دکھیں گے گڑو تو چاہے گا کہ وہ جس جگہ رہ رہا ہے وہاں پر صاف سترے مہور میں رہے مگر وہ گڑو کو صاف صاف کہہ دیں گے کہ اگر تم ہاتھ دھوکر رہو گے تو تمہیں کوئی بھیک نہیں دے گا جس کے ساتھ گڑو وہاں رہتا ہے اس کا والد چاہے گا کہ گڑو سے دھیر ساری بھیک مگوائی جا سکے جس گرد سے وہ گڑو کا بازو توڑ دے گا بازو توڑنے کے بعد اسے سڑک پر بھیک مانگنے کے لئے چھوڑ دے گا مگر اسی دران گڑو کی نظر اس کے والد پر پڑے گی گڑو چاہے گا کہ اپنے والد سے جا ملے مگر ٹرافک زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنے بابا سے نہیں مل پائے گا اور دوسری جانب عباد جب صدرہ سے نوید کے بارے میں پوچھے گا تو صدرہ اپنے بھائی کے سامنے ہاتھ جوڑے گی اور کہے گی کہ بھائی جان اگر آپ میری لئے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو میں ہاتھ جوڑ کر آپ سے منت کرتی ہوں کہ میری اس جنگلی جانور سے جان چھڑوا دیں میں اس کے ساتھ مزید گزارہ نہیں کر سکتی تو عباد اپنی بہن صدرہ کی بات سنے گا اس کے زخموں کو دیکھتے ہوئے چاہے گا کہ جلد از جلد نوید سے صدرہ کی طلاق ہو جائے اور دوسری جانب گڑو کی گمشودگی کی وجہ سے نیاب کی طبیعت دن بہ دن خراب ہوتی جا رہی ہے وہ بہت جلد بہت سخت بمار ہو جائے گی جس کے بعد اسے ہسپیٹر شفت کر دیا جائے گا تو ناظرین کیا نیاب بچ پائے گی یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ ویڈیو